وفاق اور خیبر پختونخواہ میں دوری مٹنے لگی وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ علی امین گنڈا پور کی اہم ملاقات ملکی ترقی کے لیے مل کر چلنے پر اتفاق وزیر آزم نے کہا چاروں صوبے وفاق کی اکائیاں ہیں مل کر چلیں گے تو ہی ترقی ہوگی خیبر پختونخواہ کے تمام جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے ملاقات کا اعلامیہ جاری علی امین گنڈا پور نے صوبے کی انتظامی امور پر بریفنگ دی اچھی نیت کے ساتھ آگے بڑھنے کا عزم ملاقات مصبت رہی وزیر آزم نے تابون کا یقین دلایا وفاقی حکومت واجبات ادا کرے گی چیف سیکریٹری سمیت مطلوبہ ٹیم بھی دی جائے گی وزیر آلہ کے پی علی امین گنڈا پور کی گفتگو بتایا ملاقات میں بانی سے متعلق بھی بات ہوئی سیاسی بات چیت ضروری ہے ایسن اقبال نے کہا وفاق اور خیبر پختونخواہ کے معاملات کے لیے ٹیم تشکیل دی جائے گی سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانج ہی ہے فوج کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کی باتیں قبل اس وقت ہیں نواز شریف کو مائنس کرنے والی بات درست نہیں محض افوا ہے اہم فیصلے نواز شریف ہی کرتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آصف نے پروگرام ریڈ لائن ویڈ تلت میں گفتگو کی بولے علی امین گنڈا پور نے بانی بی ٹی آئی کا نہیں سوبے کا مقدمہ لڑا پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا چینی نیوز ایجنسی کو انٹرویو کہا خصوصی سرمایہ کاری کی سہولت کانسل قائم کر دی جو سرخ فیتے کا خاتمہ کرے گی پاکستان اور چین آئرن بردرز ہیں مشترے کا ترقی اور خوشحالی کی جانب گامزن ہے آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے ضروری ہے شرع سود چلد کم ہوگی دوست ممالک نے کہا ہے امداد نہیں سرمایہ کاری کریں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ایف بی آر میں اصلاحات پر کام شروع کر دیا ٹیکس بیس بڑھانے پر توجہ دیں گے جی ڈی پی پہلے کے مقابلے میں بہتر ہے آئی ایم ایف ٹیم اقتصادی جائزے کے لیے آج پاکستان پہنچے گی چودہ سے اٹھارہ مارچ تک مذاکرات ہوں گے آٹھ ارب ڈالرز کے نئے قرض پروگرام کے لیے بھی بات چیت کا امکان آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کا موجودہ قرض پروگرام اپریل دوہزار چوبیس میں مکمل ہو رہا ہے روہ ہفتے تین ارب ڈالرز کے سٹینڈ بائی آرینجمنٹ کا آخری جائزہ لیا جائے گا بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کی اجازت کے فیصلوں کے خلاف اپیل درخواست قابل سمات ہے یا نہیں اسامباباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا جیل حکام کے پاس اختیارات ہیں مگر قانون میں رہ کر استعمال کریں کسی کے ساتھ نائنسافی نہ ہو بارس رکوہر کی بانی سے ملاقات پر پابندی کی مذہبت تفصیلی ملاقات کی اجازت کا مطالبہ بولے ہم تو مفاہمت چاہتے ہیں مگر حکومتی اقدام رکاوٹ ہیں عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں خطاب بولے عدالتی احکامات کے باوجود بانی سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی استحقاق مجروح ہوا سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف درخواست آپ نے مخصوص نشستیں کیسے دوسری جماعتوں کو دے دی پرشاور ہائی کورٹ کا وکیل الیکشن کمیشن سے سوال قانون کہتا ہے سنی اتحاد کاؤنسل حقدار نہیں فاروق ایچ نائک کے دلائل جسٹس اشتیاق ابراہیب نے ریمارکس دیئے کیوں نہ وہ عملہ پارلیمان کو واپس پھیجوا دے جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لینے کا کہنا ملکی سالمیت اور معیشت کے خلاف گھنا انہی سازش ہے وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی تنقید یورپی یونین کو کوئی خط لکھا نہ ہی ارادہ ہے تحریک انصاف کرتے عمل ترجمان نے کہا اتا تارڑ کی پریس کانفرنس جھوٹ اور الزام تراشی کے سوا کچھ نہیں سینٹ کی چھے نشستوں پر زمنی الیکشن آج اسلام آباد کے نشست پر پیپلز پارٹی کے یوسف رزا گیلانی اور سنی اتحاد کانسل کے لیے اس مہربان میں مقابلہ سینٹ کی دو نشستوں پر پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ دھاری جو اور محمد اسلام عبرو کا سنی اتحاد کانسل کے نظیر اللہ اور شازیہ سحیل سے ڈاکرا ہوگا ملوچستان کی تین سیٹوں پر بھی انتخاب ہوگا کراچی میں انوکھا واقعہ نورت نازم آباد لوکیٹ سے گیارہ سالہ آیان اور تیرہ سالہ آنابیہ لا پتا ہوئے والدہ کی اپیل سامنے آئی تو حل چل مچ گئی پولیس نے بہن بھائی کی تلاش شروع کر دی بچے شاپنگ مال سے ملے پولیس کو بتایا کوئی انہیں بازار میں چھوڑ گیا خالہ اور مامو کے ساتھ رہتے ہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا رینجرز کا الگ دعویٰ بتایا اغوا برائے تاوان کے لیے بیرون ملک سے کال موصول ہوئی جدید تقنیق سے بچوں کا سراغ لگایا کھراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں معمولی تلخ کلامی پر گولیاں چل گئے ایک شخص جا بحق دو سخمی پولیس نے مرکزی ملزم سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا اسلحہ برامت